دوستوں میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈ اینڈ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ بجیز کے بچے کیوں مر جاتے ہیں اس کی میں آپ کو کم سے کم بارہ تیرہ وجہیں بتاؤں گا جس وجہوں سے بچے مر جاتے ہیں جن وجہوں سے بچے مر جاتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے موسم کی موسم جو ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے بچوں کو موسم کا خیال رکھنا چاہیے موسم کا جو مزاج جب بدلتا ہے اور بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تب بچے مرتے ہیں تو گرمی کی بات کریں تو سب سے زیادہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جب تو بریڈ لینے ہی نہیں چاہیے بالکل بھی نہیں لینے چاہیے جو اپریل اور مائی اپریل اور ماہی کا مہینہ جو ہوتا ہے دوستوں اس میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اپریل اور ماہی میں تو بریڈ لینے ہی نہیں چاہیے تو دو مہینے بریڈ بلکل بھی نہیں لینے چاہیے اور آپ کتنے ہی خیال رکھیں گے کولر پنکے چلائیں گے جب بھی کہیں نہ کہیں چوبیس گھنٹے تو کولر بھی چلانا مشکل ہو جاتا ہے اور پنکے بھی چلانا تو ان دو مہینوں میں بریڈ نہ ہی لیں تو اچھا ہے کیونکہ آپ کتنے ہی خیال رکھیں گے پھر بھی بچے مرتے ہیں ان مہینے میں ان دو مہینوں میں ہماری ہم بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور دوستوں سردی کی بات کریں تو سردی میں بچے کیسے مرتے میں بتاؤں آپ کو کہ مادہیں جو ہوتی ہیں تو تھوڑا سا الگ ہو جاتی ہیں بچے تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں مادہوں سے تو وہ سردی میں ٹھٹور کے مر جاتے ہیں یا پھر ویسے بھی جب زیادہ سردی ہوتی ہے اور مٹکیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یا ڈھانک نہیں پائے یا خیال نہیں رکھ پائے یا خیال رکھنے کے بعد بھی جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ بچے مر جاتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے زیادتی کسی بھی چیز کی زیادتی کرنا جیسے کہ سافٹ فوڈ دے دیا تو بہت زیادہ دے دیا دن میں بھی دیا سبح بھی دیا دوپہر میں بھی دیا اور پھر شام کو بھی دے دیا اور رات میں بھی رکھ دیا لائٹ جلا کے تو اتنا سافٹ فوڈ دینا یا پالک دی تو پالک ہی دیے جا رہا چار چار دن آٹھ ہٹ دن لگتار تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستوں اس سے بھی پھر مٹکیں گلی ہونے لگتی ہیں اور بچوں کو موشن ہو جاتے ہیں اور بچے مر جاتے ہیں اور پھر تیسری وجہ میں بتاؤں آپ کو تیسری وجہ ہے مچھر مچھروں کے کٹنے سے بھی بچے مرتے ہیں تو اس کا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے پنجرے کو اچھے سے کور کر دیں اور جیسے آج کل سردی آئے تو پنجروں کو اچھے سے کور کر دیں تو اسی بہانے مچھروں سے بھی بچ جائیں گے تو دوستوں اگر گرمیوں میں بھی جیسے ڈھکن مٹکیوں کے کھلے رہنے دیتے ہیں تو اس کے اوپر مچھر دانی ٹائپ کی جو جالی ہوتی ہے باریک والی مچھر جالی جو ہوتی ہے مچھروں کو دور کرنے کے لیے جیسے کہ تلسی ہوتی ہے تلسی کا پیڑا لگا لیں گیندہ جو ہوتا ہے گیندہ گیندے کا پیڑ لگا لیں اور ان کے گملے جو ہوتے ہیں پیڑوں کے وہ گیج کے آس پاس بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سے مچھر کم ہو جائیں گے پوری طرح سے تو ختم نہیں ہوتے تو دوستوں مچھر اور پھر اس کے علاوہ چیٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں جو لال چیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی گھوس جاتی ہیں اور وہ بھی بچوں کو مار دیتی ہیں تو پنجرہ ایسی جگہ رکھا ہونا چاہیے اور اس سے کسی دیوار میوار سے کوئی چیز کپڑا مہ پڑا ٹچ نہیں ہو رہا ہو جس کی وجہ سے چیٹیاں پکڑ کے آ جاتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ایسی یہ جو جالی ہوتی ہیں یہ آپ کو دیکھ رہی ہے ایسی جالی پر نہیں چڑھتی ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے آج تک کہ چڑھتے ہوئے یہ کئی نہ کئی کوئی جیسے کپڑا وغیرہ ٹچ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے آپ کے یہاں مٹکی سے جیسے یہ مٹکی ہے اور یہاں پہ کوئی کپڑا ادھر سے ٹچ ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے کہ چیٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر ایک اور بجائی یہ ہوتی ہے کہ مٹکی کی صفائی نہ کرنا تو صفائی کرنے کا جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ مٹکی کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو گیلی گیلی مٹکیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو تو صف کرنے ہی چاہیے گیلی گیلی ہو جاتی ہیں تو گیلی ہونے کی وجہ سے جیسے آج کل سردی ہے تو بچے اس سے بھی مر جاتے ہیں گیلی اور سردی ہو یا گرمی ہو بچے جب گیلی مٹکی ہوتی ہے تو اس میں پھر کئی طرح کے جراسیم پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بچے گیلی مٹکی کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو ایک تو ہو گیا گیلی مٹکی ساف کرنا ہے اور ایک ہی ہو گیا دوستوں جب بہت دن ہو جاتے ہیں تو مٹکی گیلی ہو یا نہیں ہو اس کے اندر وہ جمتا جاتا ہے اور اندر انہی طور پر وہ گیلہ رہتا ہے تو جب بہت زیادہ جم جائے جیسے مٹکی آپ کو مٹکی کی جو تلی ہوتی ہے وہ آپ کو سیدھی دکھنے لگے اور بلکل جم جائے گاڑا گاڑا بہت زیادہ گندگی مٹکی کو چیک کرنا مٹکیوں کو ہر ایک دن بیج جا کے کالونی میں چیک کرنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ مٹکیوں کو چیک ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچے اگر مر گئے ہیں تو ایک دن بیج چیک کرنا چاہیے آپ کو یہ روزی چیک کریں تو ایک دن بیج مٹکیوں کو چیک کریں اس سے بچے مر جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے مرے ہوئے ہیں اور اگر آپ زیادہ دن ہو جائیں گے تو بچے مریں گے اور اس میں بچے خراب ہوں گے سڑیں گے اور پھر انفیکشن پھیلے گا تو دوسرے بچے بھی مر جائیں گے اور پھر نرمادہ جو ہوتے ہیں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی اثر ہوگا فیڈنگ جو ہوتی ہے کہ فیڈنگ نہیں کرانے سے بھی بچے مر جاتے ہیں مادہیں فیڈنگ نہیں کرا پاتی ہیں اور خاص طور سے نئے جوڑوں میں یہ پریشانی آتی نئے جوڑے جو ہوتے ہیں وہ فیڈنگ نہیں کراتے ہیں اور پورے پانچے بچے ہوتے ہیں تو پانچے کوئی نہیں کراتے ہیں اور دیرے دیرے بچے مر جاتے ہیں اور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچے مر کیوں رہے ہیں تو دوستو اگر ایسا کئی کچھ ہو رہا ہو تو آپ بچوں کو اٹھا کے بھی چیک کر لیے کریں کہ دیکھیں کہ ان کا پیٹ بھار ہویا ہے اور نہیں بھر ہویا ہے تو آپ فیڈنگ کرالیں اور پھر ساتھویں وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مادہ کے جو وزن ہوتا ہے مادہ کے وزن سے بچے مر جاتے ہیں وہ کیسے مر جاتے ہیں میں بتا ہوں آپ کو کہ انڈے جو ہوتے ہیں ہم لوگ انڈے پھیک دیتے ہیں جو پرانے انڈے ہو جاتے ہیں اسے پھیک دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں بچے نہیں نکلیں گے تو انہیں پھیک دینا اچھی بات ہے تو انہیں نہ پھیکیں انڈوں کو نہ پھیکیں دوستوں ان کو رکھا رہے ہیں اورaf co بچوں کے اچھے سا پر آیا تب آپ ان اڈو کو اٹھا کے فیکے کیوں کہ دوستہ ان اڈو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بچے ٹکے رہتے ہیں وہ ایک اسٹینڈ کا کام کرتے ہیں جو خراب انڈے ہوتے ہیں نا تو ان کے اوپر بچے ٹکے رہتے ہیں اور ایک کے نیچے ایک دم نہیں پاتے ہیں کئی نہ کئی چھوٹے بچوں کو سپورٹ مل جاتی ہے جگہ مل جاتی ہے اور وہ مادہ کے وزن سے بھی بچے رہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو دوستوں وہ انڈے بھی نہیں پھیکنا چاہیے اور ان انڈوں کو بہت دن تک پڑے رہنے دینا چاہیے تو آڈویں بجائی ہے کہ سب سے چھوٹے اور کمزور جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو م ماردوں کو خودی پھیڈنگ نہیں کراتی ہیں انہیں معلوم رہتا ہے کہ آگے چل کے مر جانے والے ہیں جس کے پر ہوتے ہیں فر مر بھی جانا چاہیےrai عوضیں ترکے جو بچے چل پڑے نہیں پائیں یاجو اب Creator ہے جس کے پر ہنے کے وہ چل پھیڑی نہیں باہ پہ ہے تو وہ ایک کہہ پڑیں ہوئے ر immediate kita likے ہوئے تو وہ پڑ بچے اور دانا کھائے اور سب اچھے سے رہے ہم اب نوی وجہ کی بات کرتے ہیں تو کالونی میں دوسری مادہ جو ہوتی ہیں وہ مار دیتی ہیں بچوں کو تو کالونی میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک حد تک ہو جیسے میں اس پر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کوئی ایک حد تک ہو تو ایک ریشو ہو اس کا تو ٹھیک رہتا ہے اور زیادہ ہونے لگے تو پھر آپ بھی دیکھتے رہیے اور اس کو بھی آپ بہت حد تک دور کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کون سی مادہ مار رہی ہے تو اس کو آپ نکال کے الگ کر لیں تو اس سے ایسے بچا جا سکتا ہے اور دوستوں اب ہم دسویں وجہ کی بات کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ بار بار جو بریڈ لیتے ہیں ہم لوگ بار بار بریڈ کی وجہ سے جو ہے کہ برڈز کمزور ہو جاتے ہیں اور بار بار بریڈ تو سب ہی لیتے ہیں اور ہم بھی لیتے ہیں میں بھی لیتا ہوں تو بار بار بریڈ کی وجہ سے برڈز کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے بھی پھر کمزور نکلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں مر گئے اور کس لیے مر گئے اور کمزور بچے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دن میں مر جاتے ہیں تھوڑے دن تک زندہ رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں تو دوستوں کوئی نہ کوئی کمی ہیں کمی ہیں آ جاتی ہیں اور کمزور ہی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بچے مرنے لگتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے اس سمپل بات ہے کہ جب بہت زیادہ بریٹ کریں گے تو انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی ویٹامنز کیلچیمز اور پروٹین اور ہر چیز کی ضرورت خوراک اچھی خوراک کی ضرورت ہوگی تو خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ بریٹ کرنے والے برٹ ہیں اور بریٹ کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کی خوراک کا خیال رکھا جائے تو اس چیز سے بھی بچا جا سکتا ہے اور پھر بات کرتے ہیں دوستوں گیارویں وجہ کی تو گیارویں جو وجہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سافٹ پھوڈ سافٹ پھوڈ دینا بہت ضروری ہے لوگ سوچتے ہیں کہ دانہ ہی کھلا لیں گے بچے اور کنگنی اور باجرے سے بڑا کر دیں گے تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے باجرہ ہی باجرہ رکھ دیا آپ سوچ رہے ہیں آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو پالتے نہیں ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں تو بچوں کو خالی دانے سے پالنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو میں تو خود آپ کو میں نے بتایا کہ اگر میں دیکھیں گے ہوں کا دلیا یہ کھا رہے ہیں آپ آپ دیکھیں برڈز گے ہوں کا دلیا کھا رہے ہیں گندم جسے گے ہوں کو گندم بھی بولے جاتا ہے تو یہ گے ہوں کا دلیا کھا رہے ہیں ویٹ کا دلیا ہے یہ ان کے بچے ہوتے ہیں تو بڑے شوق سا یہ دلیا کھاتے ہیں تو یہ سافٹ فوڈ رکھیں آپ یہ گے ہوں کا دلیا رکھیں یا پھر چاول رکھیں آپ بوائل رائز جو ہوتے ہیں بوائل رائز رکھیں یا پھر روٹی کو بھگو کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ رات کی روٹی کو بھگو دیں اور صبح اس کا پانی نکال کے وہ رکھ دیں بارویں وجہ کی بات کریں گے تو بارویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صاف صفائی کا خیال رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے اب صاف صفائی میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے برطنوں کی بھی صاف صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے دانے کو بھی آپ اچھے سے صاف کر کے رکھیں اور کہیں نہ کہیں صاف صفائی نہیں ہوگی تو پھر انفیکشن ہوتا ہے اور گندگی ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی بچے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور کئی طرح کی ایسی بیمارییں ہو جاتی ہیں گندگی سے جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کیوں ہو گئی اور کس لیے بچے مر رہا ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہو گئی دوستو اور دوستو صاف صفائی کی بات کریں تو اس میں یہ بھی ہے کہ مٹکیاں مٹکیوں کو صاف کر دیں جبکہ ایک بریڈ ہو جائے اور آپ دوسری بریڈ لینا چاہیں جب بچے بڑے ہو جائیں جب بچے بڑے ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ مادہ انڈے دینے والی ہے تو اس سے اور یا پھر مٹکی کی اچھی سے صاف صفائی کر کر آکے اور پھر اس میں ووڈ شیفنگ رکھیں اور پھر اسے تانگ دیا کریں اب بات کرتے ہیں ہم دوستو آخری جو وجہ ہوتی ہے وہ خدرتی طور سے بچے مرتے ہیں اور اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر آپ انداز لگائیں کہ جیسے بجری کی جو بریڈ ہوتی ہے تو بجری توتے بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ بہت سارے انڈے دیتے ہیں تو دوستو اگر سب ہی انڈوں میں سے بچے نکلائیں اور سب ہی بچ جائیں تو دنیا میں بجری توتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور بجری بجری دکھیں گے ہر جگہ اور ہر جگہ آپ کو نکلنے کی اور چلنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی تو اس لئے یہ تو یہ قدرتی پروسس ہے تو کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور آپ ایک وجہ کو ٹھیک کریں تو دوسری ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ کچھ بچے تو مرتے ہی ہیں تو وہ ایک ریشو ہوتا ہے تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ پھر اس کو اتنا رکھیں کہ اتنے بچے اگر مر رہا ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے سو میں سے دس بچے مر رہا ہیں تو کوئی بات نہیں ہے دس بچے یا پندرہ بچے مر رہا ہیں لیکن اگر ہر پانچ بچے میں سے ایک بچہ مر رہا ہے یا چار میں سے ایک مر رہا ہے تو وہ سوچنے والی بات ہو جاتی ہے جیسے میں نے بتایا چیٹیوں سے مچھروں سے سردی گرمی سے اور سافٹ فوڈ بغیرہ کا خیال رکھیں گے سافٹ سفائی کا خیال رکھیں گے تو برڈ کے بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں مٹکیاں ٹائم پر سافت کریں اور دیکھیں اور چیک کرتے رہیں تو برڈ کے بچوں کو آپ بچا سکتے ہیں اور برڈ کے بچے مریں گے نہیں تو پھر ریشو بھی اچھا آئے گا اور اس حد بھی اچھا آئے گا اور لگے گا کہ ہاں ہماری پروگریز بھی بہت اچھی ہوئی اور آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے نوٹیفیکیشن پر آجائے کریں